خان صاحب سے ملاقات ہوئے ان لوگوں کا سب لوگ ملے ہیں خان صاحب سے یہ جو ہمارا پہلے سیونٹی لوگ آئے ہیں ابھی کچھ تھرڑی بندے ہمارے ابھی جیل میں ہیں کال انشاءاللہ وہ آئیں گے تو سب سے خان صاحب نے فردر فردر ملاقات کی ہے ان کا ایکسپیرینس کیا ہوا ان کے ساتھ کس طرح انہوں نے ان کے موبائل لیے ان کا سارا پیسہ مطلب ان سے چھینہ ان کو مارا اور میرے حیال میں جذبہ ان کا پہلے سے زیادہ ہے جوانی آل اٹھائیں گے اور اس کے علاوہ خان صاحب نے سب کو اپنا آٹوگراف بھی دیا ہے سب نے گپ شپ بھی لگائی ہے خان صاحب کے ساتھ اور میرے حیال میں ورکر مور دن ہیپی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان پاکستان کا لیڈر ہے قومی پورا دنیا کا لیڈر ہے الحمدللہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم کوئی دیشتگرد نہیں ہیں ان کرب ڈاکو چوروں نے ہم پر حملہ کیا خان صاحب پہ حملہ کیا خان صاحب کے گھر پر حملہ کیا یہ اتنے بڑے دیشتگردیں بس دل ہیں جب خان صاحب گھر میں نہیں ہے اور وہ ہائی کوٹ گئے اسلام آباد تو بس دل گدروں کی طرح حملہ کیا اور ہم کو گربتا ہے کہ خان صاحب کا گیٹ توڑا اور ہم پہ الٹا دیشتگردی کے پرچے کاٹا ہم بھی سب جیل گیا اور جیل میں ہو کر آیا لیکن ہمارے ارادے پس نہیں ہوئے ہم پاکستان کے ساتھ کھائے ہمارا لیڈر نے مدینہ کی ریاست کی بات کیے ہم ایسا لیڈر کے ساتھ کھڑے الحمدللہ ہمارے ارادے اور بھی مضبوط ہو گئے ان ڈاکوں نے جو ہم سے پیسے اور موبائلے کس طریقے سے چھینے اور ایسے مار مار کے کارکنوں کو یہاں سے لے کے گیا گاڑیوں میں ڈالا اور ظلم کیا دالتوں میں پیش کیا دو دو تین تین گھنٹے ایک گاڑی میں چالیس چالیس پچاس پچاس بندے رکھے لیکن اللہ کا کرم ہوا وہاں پہ بارش ہو گیا اور وہ سردی ایک دم آگیا ورنہ ان لوگوں نے تو ہم کو مارنا تھا اسی دن لیکن اللہ بچانے والا ہے عزت ذلت دینے والا صرف اللہ ہے ہم نے سختی برداشت کی پاکستان کے لیے برداشت کی پاکستان کا یہ لیڈر عمران خان یہ ایسا لیڈر میں نے نہ دیکھا ہے پاکستان میں اور نہ کبھی آئے اور اب پاکستان میں یہ لیڈر ہے ہمارا عمران خان ہم اس کے ساتھ ہیں کسی کا باپ بھی نہیں گرپتار کر سکتے ہم نے ان کو چیلنج دیا تھا پہلے بھی چیلنج دیا تھا اور پھر بھی دیں گے تم کون ہوتے ہیں کہ خان صاحب کو گرپتار کرنے والا ایک کرب ڈاکوں تمہارے اوپر تو بڑے بڑے توشہ خانہ کے مرسیڈیز بی ایم ڈیو بڑی بڑی گاڈی چوری کیے پہلے اس کا حساب دے ہو خان صاحب کے ایک گھڑی کے پیچھے اس کا ہاتھ کا گھڑی ہے اس پہ بھی صدق جاریہ روڈ بنائے تمہارے جیسے ڈاکو تمہارے جیسے کرب لوگ اے جیدرد اے پیار ہوتے تو لندن بھاگ جاتے وہاں اپنے علاج کرتے اور ہم پر دشتگردی کے پرچے سیون ایٹی اے پرچے کونسا قانون میں ہم کونسا ہم نے ابھی تک ہمارا ریکارڈ نکالو ہم ابھی تک تھانے میں نہیں گیا تم نے ہم خان صاحب کے گھر سے گرفتار کر کے اور دشتگردی کے پرچے کٹ دیا تم بزدل ہو تمہارے جو لیڈر ہے اور جو پولیس ہے جو پولیس افسران ہے جو لوگ بے قانون کے دائرے میں غیر آئینی کام کرتے ہیں یہ پاکستان کی عوام کو جواب دے گا اللہ کی عدالت میں تم اللہ کو کیا جواب دوگے قیامت کے دن تم کیا جواب دوگے تم جو پاکستان کے عواموں پر مسلوم عواموں پر ہم پر تم تشدد بھی کرو اور دشتگردی کی پرچے بھی کٹ لو عجیب ڈراما تم نے مچائے ہم پاکستانی سپریم کورٹ پاکستان سے ہم ریکویسٹ کرتے کہ پورا نیت دشتگردوں کو پکڑو ان پر دشتگردی کے پرچے کٹواؤ کیوں تم ہمارے لیڈر کو گرفتار کرنے اور جو جو لوگ عمران خان کے گرفتاری کے پیچھے لگے ہوئے رمضان کا مہینہ ہے اللہ تم کو تباہ و برباد کردے گا خان صاحب کے ساتھ مت چھیڑو یہ اللہ کا ولی ہے اللہ کا ولی ہے میں آپ کو کہتا ہوں ایسا لیڈر پاکستان میں نہ آیا ہے نہ ہم نے دیکھا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کسی کا باپ ہمارے ارادے نہیں پس کرتا کہ ہمارا دن جذبات دن با دن جذبات بلتا جائے گا الحمدللہ پورا قوم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہمارا لیڈر عمران خان ہم بھی اس کے ساتھ آوراج دیکھو ہم تو جیل میں چھ سات دن گزار دیا کچھ تکلیفیں مکلیفیں ہمارا ختم خان صاحب کی ملاقات ہوا کوئی ٹینشن نہیں ہے نہ زخم ہے نہ کچھ وضا بھی ٹک ٹاک ہو گیا خان صاحب کے ساتھ آپ لوگ ہم پر گھولی بھی چلاؤ ہمارا ملاقات ایک خان صاحب کے ساتھ ہوگا ہم واپس سیٹ ہو جائے میں خان صاحب سے ملاقات ہو گیا ہم خوش ہیں لیکن ہم گبرانہ نہیں ہے ہم گبرانہ نہیں ہے کب بھی ہم گبرانہ نہیں ہے ہم صاحب کے کڑی بھی ہے انشاءاللہ اور کڑی بھی ہوگا جی اسلام علیکم میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا خان صاحب ہمارے مرشد ہیں خان صاحب ہمارے مرشد ہیں ہم نے ان کو مرشد کہا ہے تو آج مرشد کی مریدوں کے ساتھ ملاقات تھی یہ وہ مرید ہیں جو جان دینے آئے ہیں جان دے کے جائیں گے ہمیں انہوں نے پولیس میں پولیس نے تشدد کیا تانے کچہری جیل دکھایا ہمیں کھانا نہیں دیا گیا ہمیں پانی نہیں دیا گیا ہمارے ساتھ سختیاں کی لیکن ایک مرشد کے جب ہم نے اپنے مرشد کو دیکھا ہماری سب تکلیفیں ختم ہو گئیں خان صاحب آئے ہیں انہوں نے ہمارے متابع میں یہ کہنا چاہتا ہوں میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور ہم نے سگنیچر بھی کروائے سات دن ہم نے سات ای آٹھ دن ہم جیل میں رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے الحمدللہ کل بھی خان کے ساتھ تھے اور آج بھی خان کے ساتھ ہیں اور ایک شیر میں خان صاحب کے لیے کہنا چاہتا ہوں جو دل سے نکلتا ہے ہم نے ایسے ہی نہیں تیری وفاداری کی ہم نے ایسے ہی نہیں تیری وفاداری کی تُو سلامت ہے میرے قوم کی خودداری کی آج میں بہت خوش ہوں اس طرح لگ رہا ہے آج عید قسم خدا کی آج خان مرشد سے ملاقات ہوئی قسم خدا کی بہت بڑی خواہش تھی میری آج اللہ نے قبول کر دی شکر الحمد کی محمد سے وفاد تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہی کیا ہے لوہ کلم تیرے ہیں مرشد عبنان خان صاحب کے ساتھ خون کے آخری کترے تکڑے ہیں انہوں نے ہمیں جیل میں جو ہمارے ساتھ ظلم کی ہے ہمیں پانی نہیں دیا ہمارے ساتھ یزیدیوں والا سلوک کیا اور یہ یزید کے پرکار ہیں میں نواز شریف ڈاکو اور زرداری لٹے رہے اور اس کے حواریوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ اور پیسے کم ہیں تو عمران خان صاحب کے دس خط اپنے گنج پر کروا لیں بہت پیسے ملے گئے کیونکہ چورن ڈاکو کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے نہ ان کی شکلیں دیکھنا چاہتے انہوں نے ہمارے ملک کو لوٹ کر برباد کر دیا ہے اور آج انشاءاللہ یہ سب نوجوان اور ہم انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ اور طریقین صاحب کے ساتھ خون کے اخری کترے تک کھڑے ہیں اور سرور خان کا بھی شکریہ یادہ کرتے ہیں سرور بھائی ہم پہ بہت تشدد ہوا لیکن آج ہمارا خوشالی بہت ہو گیا خان صاحب سے ملقہ دیا سگنیچر بھی ہویا آج ہمارے خوشی کی دنیں انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ آخری دن تک ہمارا زندگی بھی انشاءاللہ خان صاحب کو دے دیں یہ دیکھو خان صاحب نے اسی طرح کارکنان ایک منٹ صبر کریں یہ دیکھو خان صاحب نے سنیچر کیا کارکنان بڑا مطمئنی خوش ہے آپ کیا کہنا چاہتا ہے جی میں یہ کہنا چاہتا ہو کہ ہمارا جو ہے نا جل جو ہے یہ ہمارا شیخ رشید کی طرح ہمارا سسرال ہے اور جل جانے سے ہم درتے نہیں ہیں انشاءاللہ ہمارا تجربہ ہو گیا اور ہم خان صاحب کے خان صاحب کے جان نصار ہے اور ہم اس کے ساتھ آخر تک لڑیں گے آخر تک اس کے ساتھ ہم اس کا ساتھ دیں گے